ہلو وائنڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ہو پہر آل ڈوئنگ ویل تا دیکھو آج ہم ہسٹری کے کچھ قویشنز کو یہاں پر ڈسکس کریں گے اگر آپ گریجیشن لیول کے اگزامز کی تیاری کر رہو تب یہ قویشنز آپ کے لیول کے ہیں اور آپ کے آنے والے اگزامز میں دیفنیٹی آپ کی ہیلپ کریں گے دیکھو اس سے پہلے ہم پارٹ ٹونٹی سیون یعنی کی ستائیس ویڈیوز already discuss کر چکے ہیں جن میں ہم نے صرف اور صرف ہسٹری کے questions کو discuss کر کے رکھا ہوا ہے تو اگر آپ نے وہ والی ویڈیوز ابھی تک نہیں دیکھی ہے تو اس ویڈیو کے description میں جائیں وہاں پر history questions کر کے لنک دیا گیا ہوگا اس لنک پر click کر کے آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں باقی آج ہم part number 28 کو discuss کریں گے اور ان questions کو ہم بالکل detail میں discuss کریں گے باقی ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو چینل کو subscribe کر دیں ساتھ میں bell icon کو جرور press کریں ساتھ میں اس ویڈیو کو like جرور کر دیں so question number ہمارا one ہے in buddhism bull is related to what incidence of buddha's life ہے تو بہت دھرم میں bell کا سمبند buddh کے جیون کی کس گھٹنا سے ہے آپ دیکھو بہت دھرم میں جو bell کا سمبند ہے وہ buddh کے جنم سے سمبندیتے ہیں option a یہاں پر correct ہو جائے گا جو bell کا سمبند ہے bell اور آپ کو کمل note رکھنا ہے bell اور کمل کا سمبند جو ہے تو buddh کے جیون کی جنم سے سمبندیتے ہیں یہ آپ کو note رکھنا ہے bell اور کمل کا سمبند جو ہے تو جنم سے related ہے باقی دیکھو کچھ ایک points یہاں پر دیکھو option b میں دیکھر کے رکھا ہے option c میں دیکھر کے رکھا ہے اور option d میں دیکھر کے رکھا ہے تو دیکھو مہا بھینیشی کرمن مہا بھینیشی کرمن کیا ہوتا ہے تو مہا بھینیشی کرمن یعنی کی گرہ تیاغ تو گرہ تیاغ یعنی کی گھر جب مہتمہ buddh نے چھوڑا تھا تو اس کا سمبند کس ہے option d میں ہے مہا پرید نیروان تو مہا پرید نیروان کا سمبند ہے بھدھ کے پد چینہ سے کس سے ہے پد چینہ سے پھر کئی بار آپ سے پوچھے جاتا ہے بھدھ کی مرتیوں کا سمبند کس سے ہے تو بھدھ کی مرتیوں کا سمبند ہے سٹوپ سے کس سے ہے سٹوپ تو یہ کچھ basic points میں نے آپ کو مہتمہ buddh کے بارے میں بتا دیئے یہ آپ کو note رکھتے ہیں مہتمہ buddh سے related کچھ basic points بھی پوچھے جاتے ہیں وہ میں یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں آپ سے کوشن پوچھا جاتا ہے مہتمہ buddh کا جنم کب ہوا تھا تو دیکھو مہتمہ buddh کا جنم ہوا تھا 563 بی سی میں اور کہاں پر ہوا تھا تو یہ ہوا تھا کبل بستو کے لمبنی نامک جگہ پر یہ کہاں پر پڑتی ہے تو یہ پڑتی ہے نیپال میں پھر آپ سے کئی بار پوچھا جاتا ہے اچھا دیکھو ایک most important question میں آپ سے پوچھتا ہوں کشپ مطنگ نے کس نے پھیلائے تھا کشپ مطنگ نے تو دیکھو یہ کچھ basic سے points میں نے آپ کو یہاں پر بتا دی یہ سارے کے سارے آپ کو note رکھنے ہیں so question ہمارا 2 ہے whose achievements are recorded in the الہواد pillar inscription تو کس کی اپ لبدیاں الہواد ستمب شیلہ لیکھ میں درج کی گئی ہیں تو دیکھو الہواد ستمب لیکھ ہے یا پھر الہواد پرششتی لیکھ اس کی رچنا کس نے کی ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے تو دیکھو الہواد پرششتی لیکھ کی رچنا کی ہے ہریشینڈ نے کس نے کی ہے ہریشینڈ نے اب ہریشینڈ کون تھا اگر آپ کو یہ پتا ہے تو آپ اس question کا right option ٹکر کے آ جاؤگے تو ہریشینڈ جو ہے تو کس کا درباری کبھی تھا تو یہ سمودر گپت کا درباری کبھی تھا اس لیے اس question کا right option کیا ہو جائے گا option b یہاں پر correct ہو جائے گا سمودر گپت سمودر گپت کی اپ لبدیاں جو ہے تو الہواد ستمبل ایک میں درجہ کی گئی ہیں یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اب دیکھو سمودر گپت کون تھا تو یہ گپت بنش کا ایک راجہ تھا اب اس کو کیا کیا اپادیاں دی گئی تھی یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے دیکھو اس کو کہا جاتا ہے بھارت کا نیپولین یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کو اسی کو جو ہے تو کبھی راج بھی کہا جاتا ہے کبھی راج بھی اسی کو کہا جاتا ہے یہ بھی آپ کو بتا ہونا چاہیے باقی سمدر گپت کا درباری کبھی کون تھا یہ میں نے آپ کو بتا دیا حریشن اور حریشن نہیں الہاباد پرششتی لیکھ کی رشنہ کی تھی یہ بھی آپ کو بتا ہونا چاہیے اب دیکھو گپت بنش سے کچھ ایک questions بنتے ہیں وہ میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں اچھا سمدر گپت سے یہ ایک تو questions دیکھ لیتے ہیں اب دیکھو سمدر گپت نے کچھ ایک اپادیاں دھارن کی ہوئی تھی وہ اکثر اگزام میں پوچھی جا رہی ہیں تو دیکھو سمدر گپت نے اشو میدھ کرتا وکر منک اور پرم بھاگوت کی اپادی دھارن کی تھی تو یہ کچھ تینوں کے تینوں اپادیاں آپ کو یہاں پر نوٹ رکھنی ہیں باقی گپت بنش سے ایک question بن رہا ہے جو کی most important ہے آپ سے question پوچھا جا رہا ہے کہ گپت راجاؤں کی شاش کی یہ بھاستہ کیا تھی تو دیکھو گپت راجاؤں کی شاش کی یہ بھاستہ تھی یہ آپ کو بتا ہونا چاہیے یہ most important question ہے پھر آپ سے question پوچھا جا رہا ہے کہ مندر بنانے کی کلہ کا جنم کس ونش میں ہوا تھا تو دیکھو مندر بنانے کی کلہ کا جنم بھی گپت ونش کے کال میں ہی شروع ہوا تھا یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے تو یہ کچھ basic points آپ کو یہاں پر نوٹ رکھنے ہیں اگلا question تو نرتکی مرتی جو کی کان سے سے نرمیت ہے کس سبھیتہ میں پائی گئی ہے تو یہ پائی گئی ہے انٹس ویلی سیولیزیشن یعنی کہ سندھو گھاٹی سبھیتہ میں option بھی یہاں پر correct ہو جگہ آپ سبھی کو پتا ہے اب دیکھو question کیا پوچھنا چاہیے تھا question یہاں پر پوچھا گیا ہوتا کہ یہ جو نرتکی کی مرتی کان سے کی نرتکی کی مرتی ملی ہے یہ کہاں پر ملی ہے سندھو گھاٹی سبھیتہ کے کس اسطحل پر ملی ہے اگر آپ سے یہ پوچھا گیا ہوتا تب آپ کیا کرتے تو دیکھو یہ آپ کو نوٹ رکھنا ہے کہ یہ جو کان سے کی نرتکی کی مرتی ملی ہے یہ ملی ہے مہنجداروں سے کہاں سے ملی ہے مہنجداروں سے اور مہنجداروں ورطمان میں کہاں پر پڑتا ہے تو یہ پرزنٹ میں پڑتا ہے پاکستان میں اور کیسے ندی کے کنارے یہ سندھو ندی کے کنارے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے باقی مہنجداروں کی خوش کس نے کی تھی تو وہ کی تھی راکھل داز بنر جی نیس سو بائس میں خوش کی تھی جوڑر سے ہمیں وشال سنانگار کے پرمان پر اپتر یہاں سے ملے ہیں اس کے بعد وشال انگار یہاں سے ملا ہے پروہیت کی مرتی یہاں سے ملی ہے پشوپتی کی مرتی بھی یہاں سے ملی ہے اس کے بعد شووں کو جلانے کی ویدھی کے پرمان بھی یہاں سے ملے ہیں اور مہا ویدیالے کے پرمان بھی یہاں سے ملے ہیں تو یہ کچھ بیسک سے پوائنٹس میں نے آپ کو موہن جوڑر کے بارے میں بتا دیئے یہ بھی آپ کو نوٹ رکھنے ہیں سندگاری سبیتہ سے ایک قوشن پوچھا جاتا ہے کہ اس کا ٹوٹل ایریا کتنا ہے تو اس کا ٹوٹل ایریا ہے تیرہ لاکھ سکیئر کلومیٹر یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے اب دیکھو یہاں سے میں آپ سے ایک قوشن پوچھتا ہوں قوشن یہ ہے کہ کالی بنگن کالی بنگن کی خوج کس نے کی تھی کب کی تھی اور کالی بنگن کس ندی کے کنارے ستیتا ہے یہ آپ سارا سارا نیچے کومنٹس میں بتا دو اگرے قوشن کی بات کریں سو قوشن نمبر ہمارا فور ہے پیکاک تھرون آف شاہ جہاں تو شاہ جہاں کا پرسید مییور سنگھاسن سترہ سونتالیس میں کس کے دوارہ چھین لیا گیا تھا تو شاہ جہاں نے دیکھو مییور سنگھاسن کا نرمان کیا تھا اور مییور سنگھاسن میں ہی اس نے کوہی نور ہیرہ بھی جڑوایا تھا اور اس کو جو ہے تو کس کے دوارہ چھینہ گیا تھا تو پرسید آکرمنکاری نادر شاہ کے دوارہ چھینہ گیا تھا اور کب چھینہ گیا تھا سترہ سونتالیس میں چھینہ گیا تھا یہ ڈیلٹ آپ کے لئے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اب دیکھو آپ سے قوشن کیا پوچھا جا سکتا ہے آپ سے قوشن پوچھا جا سکتا ہے کہ جب پرسید آکرمنکاری نادر شاہ نے مییور سنگھاسن چھینہ تھا سترہ سونتالیس میں تو اس سمیں دلی کی گدی پر کون بیٹھا تھا تو دیکھو یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اس سمیں دلی کی گدی پر جو ہے تو مغل بانچ کا یہ ایک راجہ بیٹھا ہوا تھا وہ کون تھا تو وہ تھا محمد شاہ کون تھا محمد شاہ اب دیکھو محمد شاہ کے بارے میں کچھ ایک پوائنٹس بنتے ہیں دیکھو محمد شاہ کو ہی رنگیلا بادشاہ کہا جاتا ہے یہ قوشن بہت بار اقزام میں بنتا ہے کہ رنگیلا بادشاہ کسے کہا جاتا ہے تو محمد شاہ کو ہی رنگیلا بادشاہ کہا جاتا ہے ایک اور قوشن بنتا ہے کہ جو سید بندھو تھے تو سید بندھوں کو کس نے مروایا تھا تو دیکھو سید بندھوں کو بھی کوہی محمد شاہ نے ہی مروایا تھا یہ بھی آپ کو یہاں پر پتا ہونا چاہیے تو یہ کچھ بیسک سے پوائنٹس میں آپ کو محمد شاہ کے بارے میں یہاں پر بتا دیئے جب یہ جو نادر شاہ تھا اس نے مییور سنگھاسن جب چھینا تھا سترہ سو انتالیس میں تب مییور سنگھاسن کے ساتھ ساتھ اس نے جو ہے تو کوہی نور ہیرا بھی اپنے ساتھ لے کر کے چلا گیا تھا یہ بھی آپ کو یہاں پر پتا ہونا چاہیے اب دیکھو شاہ جہاں کی یہاں پر بات کی گئی ہے تو شاہ جہاں کے بارے میں دو تین پوائنٹس میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں سب سے پہلا پوائنٹ کی شاہ جہاں دلی کی گدی پر کب بیٹھا تھا تو یہ دلی کی گدی پر سولہ سو اٹھائیس میں بیٹھا تھا اچھا اس کی پتنی کا کیا نام تھا دیکھو اس کی پتنی کے نام میں اکثر کچھ ایک سٹوڈنٹس کنفیوز ہوتے ہیں اس لیے میں آپ کو یہاں پر بتا دیا دیکھو اس کی پتنی کا نام تھا اسی کو جہاں تو ممتاج محل بھی کہا جاتا تھا یہ بھی آپ کو یہاں پر پوائنٹ ہے نوٹ رکنا ہے اگلا واشن جہانگیر وازدہ رولر آف ہیچ ڈائنیسٹی تو جہانگیر کس ونش کا شاشک تھا آپ سبھی کو پتا ہے جہانگیر مغل ونش کا شاشک تھا اپشن ڈ یہاں پر کوریکٹ ہو جائے گا اب دیکھو یہاں پر کس کی بات کی گئی ہے یہاں پر جہانگیر کی بات کی گئی ہے تو جہانگیر کے بارے میں کچھ ایک پوائنٹس بنتے ہیں وہ میں یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں کوشنی یہ بنتا ہے کہ چیترکلہ کا سورنکال کس راجہ کے کال کو کہا جاتا ہے تو چیترکلہ کا سورنکال جہانگیر کے کال کو ہی کہا جاتا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اچھا اس کی پتنی کا کیا نام تھا اب دیکھو میں نے آپ کو اوپر ہی بتایا کہ شاہ جہان کی پتنی کا کیا نام تھا ارجمند بانو بیگم جس کو ممتاج محل کہا جاتا ہے اور جہانگیر کی پتنی کا نام تھا تو جہانگیر کی پتنی کا نام تھا نور جہان تو اس میں آپ کو کنفیوز نہیں ہونا ہے کچھ ایک سٹوڈنٹس ہی یہاں پر بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں اور جہانگیر جہاں تو کانگڑا کب آیا تھا تو جہانگیر کانگڑا آیا تھا سولہ سو بائس میں یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور اس میں نورپور کا کون سا راجہ تھا تو نورپور کا راجہ تھا اس میں جگت سنگ اور جگت سنگ نے ہی دھمیری کا نام چینج کر کے نور جہاں کے نام پر نورپور رکھا تھا یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے اب دیکھو کچھ ایک پوائنٹس یہاں سے بنتے ہیں اب دیکھو آپ سب ہی پتہ ہوگا جہانگیر کا افیر چل رہا تھا کس کے ساتھ انارکلی کے ساتھ تو کوشن کیا بنتا ہے کوشن یہاں سے بنتا ہے کہ انارکلی کا مقبرہ کس نے بنوایا تھا تو انارکلی کا مقبرہ جہانگیر نے ہی بنوایا ہوگا کہاں پر بنوایا تھا یہ کوشن پوچھا گیا تھا تو اس نے بنوایا تھا لاہور میں تو یہ کچھ بیسک سے پوائنٹس یہاں پر آپ کو نوٹ رکھتے ہیں یہ تو ہم نے دیکھا انارکلی کا مقبرہ جہانگیر کا مقبرہ کہاں پر ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے تو جہانگیر کا مقبرہ بھی لاہور میں ہے لاہور میں کہاں پر شہادرہ میں ہے تو یہ کچھ بیسک سے پوائنٹس آپ کو نوٹ رکھتے ہیں کچھ ایک اور پوائنٹس بھی جہانگیر کے بارے میں پوچھے جا رہے ہیں اب دیکھو جہانگیر کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ دو اسپا اور سنگھ اسپا یہ پراتھا کس نے چلائی تھی تو دیکھو دو اسپا اور سنگھ اسپا پراتھا بھی جہانگیر نہیں چلائی تھی یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اچھا یہاں سے آپ نے ایک question concern comments کر کے بتاؤ کہ جہانگیر تھا جہانگیر کے دربار میں دیکھو اسٹینڈیا کمپنی کا ایک انگریج ویکتی آیا تھا تو وہ انگریج ویکتی کون آیا تھا یہ آپ نیچے comment میں بتاؤ اور کس کا راجدود بن کے آیا تھا یہ بھی آپ نیچے comment میں بتاؤ باقی ابھی تک اگر آپ نے ہم کو ٹیلیگرام اور انسٹاگرام پہ follow نہیں کیا ہے تو وہاں پر جا کر follow کر لیں لنک دیکھو آپ کو description میں مل جائے گا لنک اگر یہ بار چلتا نہیں ہے تو آپ کو سمپلی ٹیلیگرام پہ جانا ہے اور add the rate let's prepare to search کرنا ہے آپ کو ہمارا چینل مل جائے گا اسی پرکار آپ کو انسٹا پہ جا کر کے let's prepare to gather search کرنا ہے اگر کوئی query ہوگی تو آپ مجھے انسٹا پہ message کر سکتے ہو اگر ایک question کی بات کریں question number 6 کی بات کریں the reputed musician duo tansin and baju bavara closest during the renof تو پرتیسٹھت سنگیتکار جوڑی tansin اور baju bavara کس کے ساشنکال کے دران پھلے پھولے تھے تو دیکھو یہ جو tansin اور baju bavara تھے یہاں کس کے دربار میں رہتے تھے یہاں اکبر کے دربار میں رہتے تھے option option سے یہاں پر correct ہو جائے گا اب دیکھو تansin کے بارے میں ایک point میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں اب تansin کہاں سے سبندیت ہے تو یہاں مدی بردیش کے مدی بردیش سے سبندیت ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اور بیجو بابرا کی یہاں پر بات کی گئی ہے بیجو بابرا سے ایک question پوچھا گیا تھا وہ میں یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں آپ سے question پوچھا گیا تھا کی بیجو بابرا کا واسطوی کا نام کیا تھا تو دیکھو بیجو بابرا کا واسطوی کا نام تھا بیجنات مشرا یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اب اکبر کی یہاں پر بات کی گئی تھی تو اکبر کے سے related کچھ ایک points بنتے ہیں جیسے ان کا جنم کب ہوا تھا تو ان کا جنم پندرہ سو بیالیس میں ہوا تھا اس کے بعد اس کا راجبشیخ کب ہوا تھا most important question تو اکبر کا راجبشیخ 14 فروری پندرہ سو چھپن کو ہوا تھا پندرہ سو چھپن کو اور کہاں پر ہوا تھا تو پنجاب کے کالا نور میں اس کا جو ہے تو راجبشیخ کا کیا گیا تھا تو یہ آپ کو points یہاں پر نوٹ رکھنے ہیں باقی اکبر نامہ کی رچنا کس نے کی ہے تو اکبر نامہ کی رچنا ابول فضل نے کی ہے پھر اکبر نے دیکھو دینِ الٰہی دھرم بھی چلایا تھا تو دینِ الٰہی دھرم کی شروعات کی تھی اکبر نے کب کی تھی یہ کوشنی بنتا ہے تو ڈیٹس آپ کے لئے important ہے پندرہ سو بیاسی میں اس نے دینِ الٰہی دھرم کی استحابنہ کی تھی اور اکبر کی مرتیوں کب ہوئی تھی تو اکبر کی مرتیوں سولہ سو پانچ میں ہوئی تھی تو یہ سارے کے سارے بیسک سے points میں نے آپ کو یہاں پر بتا دیئے باقی اگر آپ کو ویڈیو ہیلتفل لگ رہی ہوگی تو جرور سے اس ویڈیو کو شیئر کریں باقی لائک کرنا بلکل نہیں نہ بھولیں question number ہمارا 7 ہے humanyu the tomb was built by تو humanyu کا مقبرہ کس کے دوارہ بنوایا گیا تھا اب دیکھو یہاں سے دیکھو مغلوں سے کتنے سارے questions پوچھے گئے ہیں یہاں پر ہم نے چار پانچ questions یہاں پر ہی discuss کر دیئے تو دیکھو humanyu کے بارے پوچھا گیا ہے کہ humanyu کا مقبرہ کس کے دوارہ بنوایا گیا تھا تو یہاں مقبرہ حمیدہ بانو بیگم کے دوارہ بنوایا گیا تھا option b یہاں پر correct ہو جائے گا اچھا humanyu کا مقبرہ ہے کہاں پر یہاں پر یہاں پر آپ کو پتہ ہونا چاہیے تو humanyu کا مقبرہ نئی دلی میں سیتے ہیں اب دیکھو humanyu سے کچھ ایک questions بنتے ہیں question کیا بنتے ہیں دیکھو اس نے جو ہے تو دو تین یود کیے تھے اور وہ یود جو ہے تو اتنے successful نہیں رہے تھے تو دیکھو ایک تو آپ سے پوچھا جاتا ہے چوسہ کا یود چوسہ کا یود کس کس کے بچ میں ہوا تھا تو چوسہ کا یود humanyu اور شیرسہ سوری کے بچ میں ہوا تھا اور کب ہوا تھا یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تو پندرہ سو انتالیس میں چوسہ کا یود ہوا تھا یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور اس میں ویجے کس کو پرابت ہوئی تھی شیرسہ سوری کو ہی ویجے پرابت ہوئی تھی اس کے بعد کون سا یود ہوا تھا اس کے بعد کنوج یا پھر جس کو بلگرام کا یود کہتے ہیں تو کنوج کا یود کب ہوا تھا تو یہ ہوا تھا کنوج کا یود ہوا تھا پندرہ سو چالیس میں اور اس میں بھی وجے کس کو پرابت ہوئی تھی تو اس میں بھی سیر شاہ سوری کو ہی وجے پرابت ہوئی تھی یہ بھی آپ کو پतا ہونا چاہیے اور اس کے بعد دیکھو جا کر کے آپ سبھی کو بتا ہے کنوج والے یدھ میں ہار گیا تھا اور باپس کہاں پر چلا گیا تھا واپس جو ہے تو لہور میں چلا گیا تھا لہور سے جو ہے تو افغانستان سائیڈ چلا گیا تھا اس کے بعد یہاں آیا تھا کب آیا تھا تو یہ آیا تھا 1565 میں سوری 1555 میں تو یہاں سے آپ سے کوشن پوچھا جاتا ہے کہ جب یہ آیا تھا تو اس نے کون سا یودھ لڑا تھا تو اس نے سرہند کا یودھ لڑا تھا سرہند کا یودھ کب ہوا تھا تو پندرہ سو پچپن میں ہوا تھا سرہند کا یودھ اور کس کس پہ بیچ میں ہوا تھا تو ایک طرف تھا خومانیو اور ایک طرف تھا سکندر سور ان کے بیچ میں جو ہے تو سرہند کا یودھ ہوا تھا اور اس میں جو ہے تو ویجیب رابطہ ہوئی تھی خومانیو کو تو یہ کچھ بیسک سے پوائنٹ میں نے آپ کو یہاں پر بتا دی یہ بھی آپ کو یہاں پر نوٹ رکھنے ہیں اگلے واشن کی بات کریں question number ہمارا 8 ہے the indian national congress had passed the famous resolution on non-corporation in 1928's session held in تو بھارتی عراشتری کانگریس نے 1920 میں کہاں پر اپنے عدیفیشن میں اسحیوگ پر پرسیدھ پرستاب پاریت کیا تھا تو یہ کیا تھا کلکتہ عدیفیشن میں optionally یہاں پر correct ہو جائے گا اب دیکھو جب 1920 کا سمئے تھا تو یہاں سے دیکھو میں آپ کو بلکل clear یہاں پر کر دیتا ہوں جب دیکھو 1920 کا سمئے تھا تو وہاں پر اسحیوگ ondolan جو ہے تو چلا ہوا تھا تو یہاں پر دیکھو آپ سے کیا پچھا جاتا ہے اب دیکھو یہاں پر آپ کو confuse بھی کیا جاتا ہے اب دیکھو یہاں پر پرستاب پاریت کرنے کی بات کی گئی تھی پرستاب پاریت جو ہے تو کلکتہ عدیفیشن میں نہیں ہوا تھا اب دیکھو یہ provisional answer کی کہ ایک آرڈنگ option ڈی یہاں پر correct ہے اب دیکھو جب official answer کی آئے گی تو i think کہ یہ question جو ہے تو بلکل scrap ہو جائے گا اب دیکھو scrap کیسے ہوگا وہ میں یہاں پر آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ نے بلکل سمجھنا ہے اب دیکھو ایک تو ہوتا ہے اب دیکھو یہ جو indian national congress تھی تو indian national congress ورشک adivation کرواتی تھی یعنی کہ ایک سال میں ایک بار annually کرواتی تھی پر دیکھو کئی بار جب emergency آ جاتی تھی کچھ ایک emergency آ جاتی تھی تو وہاں پر وشیش adivation کروایا جاتا تھا تو یہاں پر بھی دیکھو جب اسحیو گاندولن کی بات آئی تھی تو وہاں پر بھی وشیش adivation کروایا جانا تھا تو وشیش adivation ہوا تھا سب سے پہلے کلگتہ میں کہاں پر کلگتہ میں اور کب ہوا تھا 1920 آپ کو پتا ہی چل گیا اور اس کی ادھیکشتہ کس نے کی تھی تو کلگتہ adivation کی ادھیکشتہ کس نے کی تھی تو وہ کی تھی لالا لاجپترائے نے اور لالا لاجپترائے کے دوران جو ہے تو اسحیو گاندولن کے پرستاب کو پاریت نہیں کیا گیا تھا یہ آپ کو بلکل یہاں پر سمجھنا ہے اب دیکھو یہ تو میں نے آپ کو بتایا کلگتہ adivation ایک وشیش adivation تھا بھر دیکھو ایک annually adivation ہر بار ہوتا تھا تو اسی سمئے 1920 میں ہی annually adivation بھی ہوا تھا کہاں پرکوا تھا ناگپور میں ہوا تھا اب ناگپور میں جب ہوا تھا annually adivation تو اس سمئے جو ہے تو اس کی ادھاکشتہ کون کر رہے تھے تو اس کی ادھاکشتہ کر رہے تھے ویر راگفات چاری جو کہ انڈیا نیشنل کانگریس کے اس سمئے ادھاکشت تھے اور اس سمئے اسحیو گاندولن پاریت ہو گیا تھا اب دیکھو یہاں سے آپ کو پتا چل گیا کہ جو اسحیو گاندولن تھا 1920 والا تو وہ پاریت کب ہوا تھا تو وہ ناگپور adivation میں پاریت ہوا تھا ناکی کلکتہ adivation میں تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے گا تو آئی تینک یہ question جو ہے تو بالکل crap ہونے والا ہے باقی دیکھتے ہیں جب یہ official answer کیا آئے گی تو یہاں پر آپ کو بتا دے گے question ہمارا 9 ہے the issue on which the civil disobedience moment of 1930 was launched to house تو جس مدی پر 1930 کا سوئی نے اب اگیا اندولن شروع کیا گیا تھا بھگ تھا تو دیکھو جب 1930 کا سوئی نے اب اگیا اندولن شروع کیا گیا تھا تو اس کا مول کارن تھا بریٹیش سرکار دوارہ نمک پر ایک آدھکار کا پریوک option c یہاں پر correct ہو جائے گا اب دیکھو یہاں سے question کیا کیا پوچھے جاتے ہیں اب دیکھو question پوچھے جاتے ہیں کہ جب 1930 کا سوئی نے اب اگیا اندولن شروع کیا گیا تھا مہاتما گاندھی کے دوارہ تو مہاتما گاندھی کب سے کب تک جو ہے تو سابرمتی سے دانڈی مارچ تک چلے تھے تو دیکھو سابرمتی سے دانڈی کی مارچ انہوں نے کیا تھا تو date آپ کے لئے important ہے 12 مارچ 1930 سے انہوں نے start کیا تھا اور کب سے کب تک کیا تھا تو 6 اپریل 1930 تک یہ آپ کو date بالکل نوٹ رکھنی ہے یہ date اکثر exam میں confuse کرتی ہے تو یہ آپ کو یہاں پر نوٹ رکھنی ہے اب دیکھو یہ تو ہم نے دیکھا ایک question اب دیکھو مہاتما گاندھی کی یہاں پر بات کی گئی ہے دیکھو مہاتما گاندھی سے related کچھ ایک questions بندے ہیں جیسے ابھی حال پھلحال نیپ تر سیلدر کا exam بھی آنے والا ہے SI کا exam بھی آنے والا ہے تو وہاں پر کس طرح کے questions پوچھے جاتے ہیں وہ میں آپ کو یہاں پر ایک آدھا question بتا دیتا ہوں دیکھو آپ سے question پوچھا جا سکتا ہے جو ایک امریکہ کا پترکار تھا امریکی پترکار تھا جو مہاتما گاندھی کے ساتھ بھارت چھوڑو آندولن کب ہوا تھا 1942 میں تو بھارت چھوڑو کے دران ان کے ساتھ رہا تھا یعنی کہ آپ سے question پوچھا جائے گا کہ امریکی پترکار ہے جو مہاتما گاندھی کے بھارت چھوڑو آندولن کے دران ان کے ساتھ رہا تھا وہ کون تھا تو دیکھو وہ کون تھا تو وہ تھا لوی فیشر ہے اس طرح کے question آپ کے exam میں پوچھے جا سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کو یہاں پر نوٹ رکھنے ہیں اگلے question کی بات کریں question number 10 ہے the British introduced the railway in India in order to تو انگریجن بھارت میں railway کی شروعات کس لیے کی تھی تو کس لیے کی تھی British وانیجہ اور پرساشنک نیہندرن کو صوبیتہ پر داندھ کرنے کے لیے facilitated British Commerce and Administrative Control option A یہاں پر correct ہو جائے گا اب دیکھو یہاں پر ایک question پوچھا جاتا ہے کہ بھارت میں بھارت میں پہلی train کب چلی تھی تو دیکھو بھارت میں پہلی train 1853 میں چلی تھی اگر exact date کی اگر بات کی جائے گی تو exact date 16 April 1853 کو چلی تھی اور کہاں سے کہاں کو چلی تھی تو بومبے سے لگر کے اٹھانے کے بیچ میں چلی تھی اچھے یہاں سے میں آپ سے ایک question پوچھتا ہوں کہ جو بومبے سے لگر کے اٹھانے کے بیچ میں یہاں train چلی تھی تو یہاں کتنے کلومیٹر لمبی تھی اور اسے میں بھارت کے governor general یا پھر آپ کہہ سکتے گا وائس رائے کون تھے یہ آپ سارا سارا نیچے comments میں بتا دو باقی دیکھو ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو چینل کو subscribe کر دیں باقی یہ تھی ہماری کچھ questions I hope ویڈیو آپ کو informative لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو جب اسے like کریں share کریں چینل کو subscribe کریں ساتھ میں ہمیں telegram اور instagram پہ follow کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں till then take care